موسیقی سپریٹینڈنٹ، انڈینئر، نسار، میمن، ایکسین گاڑی کھاتا، سوہیل احمد اور دیگر افسران بھی موجود تھے اس موقع پر انجومن تاجران، ریشم بازار، ہیدر آباد کے اعزاران، تاریخ شیخ، التاکوریشی اور دیگر نے ریشم بازار، چھوٹکی گٹی کے علاقوں اور دیگر قریبی علاقوں میں نصب بجلی کے ٹاسفارمر کی خرابی اور حیسکو کے دیگر مسائل کے حل کرانے کی حیسکو چیف ریحان امید کو گزارشت پیش کی بھرپور ہے کہ شہری اس طرح کا بھرپور اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں گے اور یہی ہماری خواہش تھی اور یہی آج سلاہ الدین بھائی کی وجہ سے جو کوششیں ہوئیں اور ہم اس وقت ریشم گلی کے جو تاجر برادری ہے ان کے ساتھ ان کے پریزیڈنٹ جنرل سیکریٹری سب کے ساتھ اس تنی رات گئے تک بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب کچھ اچھا ہونے کی امید ہے اور انشاءاللہ ہم جو ان کی جو اپجیکٹیوز ہیں اس ریشم گلی کو ہم روشن ہمیشہ روشن اور ہمیشہ روشن رکھیں گے حیسکو چیف کو حیدر آباد کے اس اہم شہر شہر کے اہم بزار میں آمد پر ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ساتھ ہی ان کو دعوت دی گئی ان میں بلوایا ہم نے اور ان کے ساتھ وزیٹ کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ناصری ریشم بزار میں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پوری شہر میں ہمارے شہریوں کو بجلی تسلسل کے ساتھ ملے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بجلی کا نظام ہے یہاں پر وہ انسانی زندگیوں کے لیے محفوظ سے محفوظ تر بنایا جا سکے اور ساتھ ہی جو بجلی کے محکمے کے ساتھ جو پپلک کے مسائل ہیں ان مسائل پہ بھی قابو پائے جا سکے خاص طور پہ جو جرمانے نجائز لگا دی جاتے ہیں وہ جرمانے نہ لگے ہیں اس سلسلے میں بات ہوئی ہے اس کوچیب صاحب سے اور یقین ان سے ہمیں کافی امیدیں ہیں کوشش ہماری رہے گی کیونکہ سی او صاحب کے ساتھ آیا سی او صاحب نے حکم کیا ہے پہلے ہم نے اے بی سی کیبل لگائی تھی بد کی سمجھتی تھی انہوں نے اے بی سی کیبل ہم نے چلنے نہیں دی تو اگر اے بی سی کیبل انہوں نے چلنے دی تو انشاءاللہ یہ ریلیف ان کو بھی مل جائے گا اور پھر آئیں تھا کوئی ٹرانس فاربہ نہیں جالے گا میں ان کے یہاں آنے کو خوش آئین سمجھتا ہوں ریان شیخ صاحب نے جس طرح سے اس وقت ہمیں ڈیل کیا ہے اور ہمیں جو نشاندہی کی ہے آگے کام کی اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس ریلیف مزار کے جو مسائل وہ حلوں گے میرے پیچھے آپ جو دیکھ رہے ہیں اس وقت تاروں کے گچھے دیکھیں یہ سسٹم اس وقت خراب ہو چکا ہے اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے پوری ہیسکو کو ایک اپنا بہتری نعمل دکھانا پڑے گا جس پر موقع پر ہی ہیسکو چیف ریان عمید نے مذکورہ بیجلی کے ٹرانس فارمرز کو مزید بہتر بنانے سمجھ ہیسکو کے متعلقہ مسائل کو حل کرانے کی یقین دیانی بھی کرائی اس موقع پر ہیسکو چیف ریان عمید اور دیگر افسران ایمکیو ایم کے رکن کو مساملی سلاوت دین کو سندھی ٹوپی اور عجرہ کو کے تاہی پیش کیے گئے ہیسکو چیف نے گھڑی کھاتا کوئی نور چوک کے مقام پر ہیسکو کمپلینٹ کیم کا بھی دورہ کیا کیمرمن عمر ایاد کیمرہ ارشان ساری